بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ویڈیو فیملی کیا حال چل ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تینکیو سو مچ میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے اور اگر پسند آئیں تو شیئر بھی کیا کریں اپنی فرنڈز اور فیملی میں ویڈیوز کو اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اینیویز یہ ہے شام کا ٹائم اور ہم لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر پی ڈیوی ڈی بہریہ سے باہر ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ آئے تھے اس جگہ پر یہ بہم بڑی ریکمینڈڈ جگہ تھی تو بس یہاں پر جو ہے وہ ملتے ہیں جی برینڈڈ جس کو کہتے ہیں تھان برینڈڈ کپڑوں کے لیکن آپ کو کھلا لوس پیسز مل سکتے ہیں جتنا بھی آپ لوگ لینا چاہیں اب میرا ذرا ہے کہ میرا ذرا ڈیلڈور ذرا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے تو مجھے ذرا جو ہے چاہیے ہوتا ہے کپڑا اور فراکس وغیرہ کے لیے آج کل جو ڈیزائننگ چل رہی ہے ذرا ہے لوس کپڑے کی ضرورتی تو مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی اور میں نے ہی ہی سے کافی ساری چیزیں نہیں تھی تو ممہ اور سایما بھی آگئے تھے ساتھ اور انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں ہی سے لے لیتی اور اس کے بعد پر ہم لوگ آگئے تھے یہ بھی ایک ہائیلی ریکمینڈڈ جگہ ہے اور یہاں کے فرائز بہت مزیدار تھے کسی کے بتانے پر ہم لوگ یہاں آئے تھے اور یہاں کا سوڈا اور یہ فرائز یہ جگہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ پی ڈی 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 میں جو لوگ رہتے ہونے کو پتا ہوگا میں تو ایسے پہلی دفعہ گئی تھی کام پر بہت مزیدار اور بہت مزا ہے ہمیں فرائز وغیرہ کھا کر تو جی یہ ہے نیکس ڈے اور نیکس ڈے ہماری تھی واپسی واکینڈ کے لیے یہ ہوتا ہے ایک اچھی بات کہ سائمو اور میں کیونکہ واکینڈ میں رہتے ہیں تو دونوں ساتھ آتے ہیں اور ساتھ ہمیں ڈراب بھی ہو جاتے ہیں بس ہم دونوں چلے گئے تھے واپس اببو اور شہزیب ہمارے ساتھ گئے تھے کچھ کام تھا اببو کو واکینڈ میں تو بس سب جو ہے وہ ساتھ نکل گئے تھے اور بچے جو ہیں وہ بلکل جانا نہیں چاہ رہے تھے واپس ان کو تھا کہ نانا نانو کے گھری رہے لیکن کافی دنوں گئے تھے ظاہری بات ہے پھر میں تھوڑے دنے در ہوتی ہوں تھوڑے دنوں در تو بس جی ہاں سپ پہ واپسی ہو رہی ہے اور بس زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ شہزیب جب تک پاکستان میں ہے تو اس کے ساتھ ٹائم گزار لیں اور پھر تو وہی ظاہری بات ہے کہ اپنے اکورڈنگلی آنا جانا ہوتا ہے اس طرح ہی ماما ہی گھر آیا نہ جانا ہوتا ہے لیکن آج کل زیادہ آیا جا رہا ہے تو بس جی گھر آ گئے تھے ہم شام میں ہی گھر پہنچ گئے تھے اور رات کا یہ ٹرپ تو ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ازان صاحب گھر آتے ساتھ بلکل ہیٹ ڈیفرنڈ موڈ میں آ گئے اور وہ گھریلو موڈ ہو گئے تو ان کو تھا کہ مجھے بابا لے کے چلیں آپ اور زائری بات ہے وہ یہ ٹرپ تو مست ہوتا ہے اور ازان کی تو اتنی فرمایشیں ہوتی ہیں کہ میں کیا بتوں وہ چھوٹا ہے اس کی فرمایشیں پوری بھی کرنی پڑتی ہیں اینیویز واپسی پہ جناب علی ازان صاحب کو اپنا فیورٹ میل واپس آگئے ہیں اب ہم گھر میں اور یہ رات کا ٹائم ہے کافی لیٹ نائٹ ہے اور ازان صاحب کو 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 کرنچ جو کہ ان کے فیورٹ ہیں بھوک لگ گئی تھی اور ماما کو کو کرنچ کھانے تو بھی میں نے بیٹ پری جو ہے وہ اس کو بھوک لینڈ کا ٹائم تھا رات میں سونے لگے تھے بچے تو بس ازان یہاں پہ کو کو کرنچ کھا لے کا اور سے بہش ہو گئے خود ہی مکسنگ کرنے کا اور خود ہی ڈالنے کا اور پھر جی ہے جی نیکسٹ مارننگ کا کلپ ہم لوگ صبح جب میں اٹھی تو صفائی وغیرہ ہو رہی تھی اور پھر ہم ذرا ڈیپ کلیننگ کروانی تھی کیونکہ کافی دنوں سے میں گھر پہ نہیں تھی تو جو میٹس وغیرہ تھی وہ گھر پر ظاہری بات ہے بندہ واپس آتا ہے تو ذرا ڈیٹیلنگ میں صفائی کرواتا ہے اپنے گھر کی بندے کو ہر کسی کو خود سے پتا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں جالے گئے رہا کیونکہ آنتھی پچھلے دنوں بہت آئی ہیں ایک دو دنوں میں تو تھوڑے بہت جالے کہیں نہ کہیں بنی جاتے ہیں تو پھر میں کلیننگ کروانی تھی ہوں ساتھ ساتھی اور بس یہاں پہ صفائی شفائی میں کروانی ہوں گی اپنی پسند کی ذرا کیونکہ اب میرے یوز میں ہوگا کچن وغیرہ تو سب کچھ ساف ستھرا ملے مجھے اور جی ایک ہیکٹک اور بیزی ڈے کے بعد یہ ہے رات کا ٹائم کیونکہ کافی دنوں بعد آئی تھی بہت سارے کام تھے جو دیکھنے دیکھ کرنے تھے پھر بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں اور بس بیٹ ٹائم ہونے والا ہے بچوں کا اور بیٹ ٹائم جب ہم بیٹ پہ گئے تو پھر ہمارے گھر ایک مزد تار اور سپارس سے لائے جو کیزان کے تاہبو کے گھر سے آیا تھا اور ہم نے بیٹھ کر اس کو مزے لے لے کر انجوائے گیا بس جی ہی تک تھی میری ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہ لگات ہوگی اللہ حافظ جی بائی بائی